ر اے ایچ وائس کے معزز ناظرین اسلام علیکم میرا شہر ویسے تو پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان ہے اور ہر کام طریقے اور سلیکے سے کرتا ہے لیکن اس کی ایک بری عادت مجھے بالکل پسند نہیں ہے وہ عادت یہ ہے کہ جب بھی اس کو بشاپ کی حاجت ہوتی ہے وہ کہیں پر بھی کھڑا ہو کر کرنا شروع کر دیتا ہے میں نے اس کو کئی بار سمجھایا کہ بشاپ ہمیشہ واش روم میں کیا کرو اور بیٹھ کر ہی کیا کرو لیکن وہ میری بات ہنسی مزاق میں اڑا دیتا اور بالکل توجہ نہ دیتا مثلا یہ کہ اگر ہم واق پر جاتے یا گھر سے باہر ہوتے اس کو بشاپ کی حاجت ہوتی تو وہ راستے میں کہیں بھی کھڑا ہو کر بشاپ کرنا شروع کر دیتا میں نے اس کو سمجھایا کہ اب تمہارے بچے جوان ہو رہے ہیں اپنی اس کھلنڈری عادت کو بدل دو لیکن بس وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال لیتا اور مجھے کہتا کہ کچھ نہیں ہوتا تم کیوں پریشان ہوتی ہو وہ بھی ایک اسی طرح کی شام تھی ہم دونوں باغ میں واق کر رہے تھے باغ کا یہ والا کونہ بہت ویران تھا اور اس طرف کم ہی لوگ آتے جاتے تھے میرے شوہر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا ذرا میں بشاپ کر لوں میں تھوڑا سا سائٹ پر جا کر کھڑی ہو گئی میرے شوہر نے ادھر ہی زپ کھولی اور ٹوٹی پوٹی انڈوں کی دیوار پر بشاپ کرنا شروع کر دیا اچانک مجھے چیخوں کی آواز آئی میں نے مڑ کر دیکھا تو میرا شوہر تھا جو پینٹ کے آگے ہاتھ رکھ کر اچھل رہا تھا میں پریشان ہو گئے جلدی سے اس کے پاس گئی تو پتا چلا کہ جہاں پر اس نے پشاپ کیا ہے وہاں بھڑوں کا چھتا تھا جیسے ہی بھڑوں پر بشاپ گرا اور وہ گولی کی طرح آئیں اور میرے شوہر کی بشاپ والے جگہ پر کار لیا اب وہ درد سے بل بلا رہا تھا ساری رات وہ بشاپ نہ کر سکا اور بچین رہا مجھے بھی موقع مل چکا تھا میں نے اس کو خوب سنائیں اور اس دن کے بعد اس نے اس بشاپ کرنے سے توبہ کر لی اس لئے اسلام نے ہمیں بلوں اور ایسی جگہوں پر بشاپ کرنے سے منع کیا ہے اور خاص طور پر کھڑے ہو کر بشاپ کرنے سے منع کیا ہے تو دوستو آپ کو کیسی لگی ہے ہماری آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگا بھیل کا آئیکن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ